جو پل پل غلامی مصطفیٰ جو پل پل عشق مصطفیٰ جو پل پل آلِ رسول کی زندگی کو پرکھے حضرت علی کررم اللہ واجہ کی داڑی کتنی بڑی تھی ملہ باکر مجلسی بہت بڑے ایک بزرگ عالم ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حلیت المتقین کہ آلِ رسول کا حلیہ کیا تھے کمال آلِ رسول کے حلیہ کیا تھے حلیہ کیا تھے شیعہ مکتبِ فکر کی کتاب ہے کمال کتاب ہے حلیت المتقین کیا نام اعتدار تہذیبِ اسلام اردو پر جمعہ ہو سکتا آلِ رسول کا حلیہ کیا تھا امامِ جعفرِ سادت رحم اللہ اور جتنے بھی اولیاء سلحہ ہیں آلِ رسول ہیں آلِ بطول ہیں آلِ حسن ہیں آلِ حسین ہیں آلِ اکیل ہیں آلِ حارس ہیں آلِ فاطمہ ہیں جتنے بھی آلِ رسول کی جتنے حسب نصب ہیں کا حلیہ کیا تھا ان کی داڑی کتنی بڑی تھی ان کا تحمد تحمد کہاں ہوتا تھا اور ان کے سجدے کیسے ہوتے تھے ان کی انگوٹے پر کیا لکھا ہوتا تھا اور ان کے چہرے ان کی نمازیں ان کے سجدے ان کے صدقے ان کی خیرات ان کی صحاوت ان کا جود و کرم ان کی عطا کیا تھی ان کا ظاہر کیا تھا ان کی آہوں فغا کیا تھیں ان کے پلپل ان کا لمہ لمہ کیا تھا ہلیہ متقین کا ہلیہ کیا تھا آلِ رسول کا ہلیہ کیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہستیاں تھی جو اپنے ایک ایک عزب پر نگے داشت تھی نظر تھی ان کی کہ میرا چہرہ کیسے ہونا چاہیے میرے سر پر کیا ہونا چاہیے ان کی ایک ایک چیز پر نظر تھی میرا تہبن کہاں ہونا چاہیے میرے صبح کیسی ہونی چاہیے میری شامے کیسی ہونی چاہیے کسی نے حضرت امام تقیر سلام اللہ تعالیٰ علیہ رحم اللہ سے پوچھا حضرت آپ کی صبح شام کیسی ہوتی ہے میں آپ کی زندگی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں عجیب جواب دی ہے عجیب جواب دی ہے فرمانے لگے میں نے اپنی صبح شام حضرت عثمان زنورین سے سیکھی ہے اگر میری صبح شام دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت عثمان کی صبح شام دیکھ اور میرا ایک گمان ہے اس روایت کے بعد اگلی روایت الفاظ ان کی جوابی پورا ہو گیا میرا ایک گمان ہے اگر کوئی جا کے حضرت عثمان سے پوچھتا یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عثمان کا وصال ہو گیا تھا پوچھتا کہ حضرت میں آپ کی زندگی میں ڈھلنا چاہتا ہوں آپ کی صبح شام آپ کا پل پل سانس اپنے اوپر لانا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں تو وہ یہ فرمایت تھے کہ میری صبح شام کو کیا دیکھتے ہوں میری کملی والی کی صبح شام کو دیکھو جو انہوں نے فرمایا جو انہوں نے کیا میں نے بھی بیسی کیا کیا خیال ہے یہی جواب ہونا تھا ان کے آزا پہ نگتاشت